اعوذ باللہ من الشیطور الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بری ونرابل بیورڈز ہم جانرل سیفٹی رولز بہت ساری باتیں جو ہم ہم آلڑی شیئر کر چکے ہیں لیکن اس میں ایک بات جو کنسرنڈ ہے پرسنل انفرمیشن تو ہمیں کانشس رہنا چاہیے ہم ان کو نہیں جانتے پہچانتے ہوتے یا بچوں کے بارے میں بھی ہمیں یہ اگاہ رہنا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی اپنے گھر کی جو پرسنل انفرمیشن ہے نام ہے ولدیت ہے آئی ڈی کارڈ نمبر ہے خاص طور پر جو ڈیٹا برت ہے اس کے بارے میں جب تک ہم ان کی ایڈنٹیٹی دیکھ نہ لیں اس وقت تک ہمیں اپنی پرسنل انفرمیشن along with our kids along with our students along with our group ہمیں ان سے نہیں شیئر کرنی چاہیے اور جب تک کوئی وہ written proof یا کوئی written direction نہ دے اور اس میں ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ انٹرنیٹ پر جب ہم آن لائن ہوتے ہیں تو کچھ انفرمیشن پوچھی جاری ہوتی ہے جس میں یہ ہے کہ کوئی ڈیٹا کوئی ای بیل کوئی اس طرح سے تو بی بی conscious and careful جہاں پر more sensitive information پوچھی جاری ہے جیسے ہمارے passcodes password numbers اور اس طرح کی باتیں اگر پوچھی جاری ہیں تو بی بی very careful about it اس میں بچوں کے بارے میں ہمیں خاص طور پر اس وقت تک ہمیں ان کو کسی گروپ میں invite نہیں کرنا چاہیے ان کو کسی گروپ کا حصہ نہیں بنانا چاہیے جب تک ان کے parents آگاہ نہ ہوں وہ باقیادہ permission نہ دے دیں یا پھر یہ ہے کہ بچوں کی pics وغیرہ انٹرنیٹ پر ہم parents کی permission کے بغیر share نہیں کر سکتے یا پھر یہ ہے parents کو بتایا جائے کہ ہم کس مقصد کے لیے ان کی information share کر رہے ہیں parents ہوں یا ان کے guardians ہوں یا یہ ہے کہ وہ لوگ جو بچوں کے ذمہ دار ہوتے ہیں ان سے return permission جانبہ very needed and necessary اسی طرح گھر کے اندر اگر ہم دیکھیں تو کچھ ایسی جگہ ہیں جہاں پر جانے کے لیے بچوں کے لیے ہمیں vigilant رہنا چاہیے کہ بچے کچن میں بغیر نگرانی کے موجود نہ ہوں کیونکہ کچن میں بچوں کا ہونا اور پھر یہ ہے کہ ان کو free hand دینا یہ قطرے سے خالی نہیں ہوتا کیونکہ وہاں آگ اور پانی کا کھیل ہے پانی بعض اوقات یہ ہے کہ وہ بھی نقصان دے ہے بزرزے بھی shower اور اس کی tap وغیرہ اور آگ تو خاص طور پر very dangerous اور اس میں پھر electric appliances are also there تو ان کو چلانا ان کے ساتھ touch کرنا اور پھر یہ ہے کہ وہ چونکہ گیلے ہونے کی وجہ سے پاؤں میں جوتانہ ہونے کی وجہ سے کوئی بھی problem جانا وہ ہو سکتا ہے اور sometimes circuit short ہونے کی وجہ سے ہاتھ لگ جائے اس طرح سے shocking problem ہو سکتی ہے اس طرح laundry ہے وہاں بھی چکے پانی اور بجلی اور appliances اس طرح کی مسائل ہوتے ہیں اور بچے جانا وہ اس طرح سے fully caring نہیں ہوتے کہ وہ اس کو continue کریں تو اس میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جن کو ہم نہیں جانتے ان کے بارے میں ان کی offers کو accept کرنا یا پھر یہ ہے کہ ان کے gifts کو accept کرنا یہ بھی مناظب نہیں یہ کہ وہ کیا دے رہے ہیں وہ کیا دینا چاہتے ہیں اور پھر یہ ہے کہ ان سے ہم وہ چیز کیوں لینا چاہیں وہ کچھ offers کریں گے کچھ کھانے پینے کی چیزیں آفر کریں گے یا پھر یہ ہے کہ کچھ اور gift جو pack ہوں گے تو ایسے material ان سے لینے کی بجائے ہمیں avoidant رہنا چاہیے اور vigilant اور careful رہنا چاہیے اور بچوں کو بھی ہمیں آگا رکھنا چاہیے اور ان کو جو dangerous product ہیں ان کے بارے میں information دے دینی چاہیے کہ how they to use medicine they are not to be given any permission that they use medicine without your vigilance آپ کی نکرانی کے بغیار انہیں medicine تک پہنچ نہیں رکھنی چاہیے اگر وہ لینا بھی چاہیں تو ان کو اپنی medicines بھی ہوتی ہیں اور یہ ہے کہ medicine different بھی ہو سکتی ہیں elders کے لیے children کے لیے the makes up medicine sometime بچے جنب اس کو لے سکتے ہیں اور پھر بچے چونکہ اس میں سی رپ ہوتا ہے اور وہ شوگری agents ہوتے ہیں تو اس کے لیے بچے جنب وقت uncontrolled ہوتے ہیں they take more as required for that اور پھر یہ ہے کہ cabinets ہیں drawers ہیں ان کو بارال بند رکھنا چاہیے اور بہتر یہ ہے کہ ان کو lock up میں رکھا جائے تو thank you very much ساتھ رہنے کا